عاشق رسول کی کچھ علامات و نشانیاں ہوتی ہیں ہمیں اپنے اندر ان نشانیوں کو تلاش کرنا چاہیے وہ یہ ہیں نمبر ایک عاشق رسول اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے انتیا تعظیم و تقریم کرتا ہے نمبر دو وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کا صرت سے کرتا ہے نمبر تین وہ ان پر کسرت سے درود و سلام پڑتا ہے نمبر چار وہ اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت سن کر خوش ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مزید شان سامنے آ جائے نمبر پانچ وہ اپنے مقدس و متاغر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عیب سننا ارگز گوارہ نہیں کرتا کیونکہ جب عیب زدہ محبوب کا عیب لوگ نہیں سنتے تو پھر جو ہستی ہر طرح کے ظاہری ہو باطنی عیب سے پاک ہو تو اس کا عیب کیسے سنا جا سکتا ہے نمبر چھے وہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے نمبر ساتھ اپنے محبوب یعنی پیارے کے پیاروں یعنی صحابہ وآلہ باہت سے محبت کرتا ہے آٹھ محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں سے پیار کرتا ہے نو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت وعدابت رکھتا ہے اور نمبر دس عاشق رسول اپنے محبوب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طاعتوں اتباع کرتا ہے آخر اکار جس مسلمان کے دل میں عشق رسول کی شما روشن ہو جاتی ہے وہ محبت رسول کے جام پی لیتا ہے شب و روز اسی محبت میں گزارتا ہے اور عشق رسول کی لا زوال لدت سے آشنا ہو جاتا ہے تو پھر بقول اعلا حضرت امام احمددہ خان علیہ رحمت الرحمن وہ اپنی زبان حال و قال سے یہی کہتا نظر آئے گا جان غیوش کے مصطفی روز فضو کرے خدا جس کو وہ درد کا مزا ناز دوا اٹھائے کیوں صلو علیٰ 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 برمب مجھے